اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان رابیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوبا ٹی وی زمان دارے کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں کسی بھی طرف سے ٹرافک بلکل بھی نہیں جا پا رہی ہے لوگ بہت مشکلات کا شکار ہے آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بڑی مشکل سے لائنیں کروس کر کے جو ہیں بائکس کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ راستے جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں کل رات کو جو ہے راستے بند کیے گئے تھے اس کے بعد میڈیا آئی تھی خان صاحب نے میڈیا کو بلایا تھا اور میڈیا نے آ کر اندر تمام زمان پارک کے حالات جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے تھے کہ زمان پارک کے اندر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جو عام عوام بھی آتی تھی خان صاحب کی سپورٹ کے لیے وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لوگ کتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف اور مشکل کا شکار ہو رہے ہیں کہ راستے بند کرنے کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہی ہیں کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ بیٹھ کے کیوں نہیں ان معاملات کو حل کیا جا رہا کیوں نہیں آپس میں بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جا رہا آخر یہ جنگ جو ہے وہ کب تک چلتی رہے گی آخر سیاسی معاملات کی وجہ سے عوام کب تک پریشان ہوتی رہے گی اور کب تک عوام پریشانیوں کا شکار رہے گی آئیے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر یہ کیا مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے جی بہت زیادہ سر اس کا کیا حل ہونا چاہیے اس کا تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے آپ کے خیال سے اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کو ہمارا سوچنا چاہیے بس وہاں بہت زلیل ہو رہی کیسے سوچے گی گورنمنٹ کو یہ حل بتائے اس طریقے سے ملک جو ہے وہ سودر جائے گا یہ معاملات صحیح ہو جائیں ملک کا بیڑا گرک ہو گیا بس بیڑا گرک ہو گیا حل کوئی نہیں ہے سر آپ کے پاس سر آپ کو سمجھایا جائے سر آپ کو سمجھایا جائے سر مل بیڑھ کے کوئی حل نکال لے کیونکہ ملک کا اتنا برحال کر دی اتنا برحال کر دی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے ہمیں ہمیں ڈیفکلٹی پیس ہو رہی ہے تو بیٹھیں اندر رہا آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے حکومت کو حکومت کو بیڑھ کے سٹلمنٹ کرنی جائے آپ سے بات جو بھی ان کے مذاکرہ پر جو لائی جگرین کے سکتے ہیں پیچھے ٹرین کا سگنل جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گیا ٹرین آ رہی ہے اور یہاں پر یہاں پر جو ہے لوگ جو ہے وہ بائکس نکال رہے ہیں ریلوے ٹریک کے اوپر سے آپ دیکھیں آپ عوام کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کسی بھی طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے ٹرین آ رہی ہے ادھر سے لوگ ہیں ٹریک کے اوپر بائکس جو ہے وہ فسی ہوئی ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پر کیا محول ہو رہا ہے پاکستانی عوام کس طرف جا رہی ہے ہمارا پاکستان کس طرف جا رہا ہے یہ ملک ڈیزرڈ نہیں کرتا یہ چیزیں جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فستائیت آ گئی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ پریشان کر کے رکھ دیا سامنے سے ٹرین آ رہی ہے اور ادھر عوام کھڑی ہے جو کہ ٹریک سے جو ہے وہ گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ تمام راستے بند ہیں تمام راستے بلوک ہیں عوام کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریک کے اوپر سے لوگوں کو لیکھے جا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا کہیں گے سوٹے آل پر میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں باکہ آپ لوگ سارے ماشاء اللہ ہم نے میرے سے زیادہ چھوڑ رکھتے ہیں یہ تو غمر سے پوچھے گا سار یہ کون پوچھے گا یہ ہمارا یہ آپ عوام کا ہی تو رائٹ ہے آپ عوام نہیں تو پوچھنے ہیں اور کون پوچھے گا میں ہم یہاں کسی کو اپنی روٹی کی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ساروں کو اپنے بچوں کی ہے لیکن ملکی حالات کے پیچھے کوئی نہیں کوئی پیچھے نہیں جائے گا تو لیکن سار یہ کب تک چلے گا میرے کو یہ بتائیں میں ایک سکوٹی گارڈ ہوں میری پچیس ہزار سیلری ہے میری ایک دیاری ٹوٹی ہے وہ دوبارہ ساتھ نہیں جڑتی میری یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ٹانگ جیکھ لیں میں اس پہ بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں کہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے آج پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے لیکن میں ڈیوٹی کر رہا ہوں نکالا جا رہا ہے پولیس ٹیشن کے بعد پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر غائب ہیں پولیس پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے جاگے عدالتوں میں جاتے ہیں جیسے کرا یہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں جو خان صاحب نے کرا وہ ہم عوام سے نکلا جا رہا کیوں کہ الیکشن نہیں ہو رہے الیکشن ہوں گے آپ کوئی ریزلٹ پتہ لگ جائے کون سی جماعت تو آپ کیا کہیں گے حکومت کو کیا کہیں گے انشاءاللہ سر یہ بڑی مشکلات ہو رہی ہیں عوام جو پریشان ہو رہی ہیں راستے بلوک ہیں آپ ریلویس جو ٹریک ہے وہاں سے جا رہے ہیں بائک لے کے کیا وجہ ہے کانا خاصتہ کوئی گاڑی آگئی تو حالات خراب ہوئی ہیں تو یہ اب دونوں کو چاہیے نا آپ سمیں اتفاق بل مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال جائے سارے راستے بلوک کی ہیں میں انہوں نے پولیس والوں کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کیا یہ راستے کیوں بند ہے کیا ہونا چاہیں گے بس ٹھیک ہے ان کو جو بھی آپ نے اپنے اپریشن وغیرہ کرے لیکن ایک سٹیڈی کی کو بنائیں جو لوگ جنہوں نے ڈیلی گزرنا ہے جنہ کا حل تیم کتنی آپ کو پتا ہے کتنا بیزی روڈ ہے یہ تو اس کا عوام کو پہلا بھی آلڈرنیٹ دے کہ اس کے بعد کیا اپریشن ہو رہا کریں جو بھی کرنا ہے لیکن کی کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں اور ریلوے ٹریکس جو ہیں اس کے اوپر سے بائکس لے کے جا رہے ہیں کیا کہیں گی آپ کیے کہنا ہے پرشان گھر والے بھی ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے آگے سے رستہ ہے ہی نہیں عوام کو دیکھتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں پرشان بہت کیا حل آپ کی آپ کیا کہتے ہیں آپ کی حل ہے سب ملے ہیں اور عوام کو پرشان کیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے یہ جو مشکلات ہیں پاکستان تھا کوئی ایسا بندہ آو ہے جو پاکستان تھا سوچ ہے بچا لے وہیں تاڑی نظر سے کون ہے ہوجا بندہ ہے جو پاکستان بچا آسکتا ہے میرے نظر میں تو کوئی نیارمی آجاوا ہے جو ٹھیک میں بہت سارے لوگوں سے یہاں بھی بات کی اور ان کی رائے آپ تک پنچائی لوگ بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج آ جائے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے جو ہے اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے تو یہ جو ہے ہماری طرف سے یہ ایک میسیج ہے حکومت کے لیے بھی خان صاحب کے لیے بھی کہ آپ لوگ کوئی بیچ کا حل کوئی بیچ کا رستہ نکالیں کسی طریقے سے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اور بڑھائی جائیں تمام راستے ہر طرف بند ہیں لوگ جو ہے بڑی مشکلات کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لوگ ریلوے ٹریک کے اوپر سے جو ہے وہ بائکس لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے جاپ پہ جانا ہے جن کی پچیس پچیس تیس تیس ہزار سیلری ہیں وہ کیا کریں وہ اپنے بچوں کو دیکھیں گھر دیکھیں یا پھر جوب چھوڑ دیں اپنی کام چھوڑ دیں اب وہاں پر جو ہے وہ راستہ بند ہے بلوک ہے کیا کریں لوگ کدھر سے جائیں کوئی نہ کوئی حل سر اس کا نکالا جانا چاہیے اور میں یہ تمام داروں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مہربانی فرما کے مل بیٹھ کے اس چیز کا کوئی حل نکالیں عوام بہت پریشان ہو چکی ہے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت بری طرف جا رہا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے نہ کہ اسے اور بربادی کی طرف تکیلا جائے اس کے لئے کوئی نہ کوئی صدباب ڈونڈا جائے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گی اللہ حافظ